ویلکم ٹو پریکٹیکل پورٹری چینل میں ہوں ڈاکٹر شبیر اور آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں موجودہ ریسپریٹری ڈیزز کی ویب آئی ہوئی ہے اس میں مورٹیلٹی جو ہوتی ہے اس کا پیٹرن کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں مورٹیلٹی کا پیٹرن یعنی کتنے پرسنٹ ہوگی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے فلوک کو کس وائرس نے ہٹ کیا ہے انفلینزہ نے ایچ نائن نے کیا ہے تو ڈیپینٹلی کم مورٹیلٹی ہوگی اور اس میں فیڈ انٹیک کم ہوگی اور یہ مائلڈ اٹیک ہوگا جبکہ دوسری صورت میں اگر انفیکشیس برونکائٹس کا اٹیک ہوا ہے تو اس میں مورٹیلٹی بہت سویر ہوگی اور مورٹیلٹی جو ہے وہ بہت دیر تک ہوگی اس کے بعد دوسرا فیکٹر جس کی کنٹیبیوشن کم از کم بیس پرسنٹ تک ہے اس مورٹیلٹی کے پیٹرن میں وہ ہے چک پوالٹی اگر ہمارے برائلر کا چک آئی بی ایچ سال منیلہ ایم جی فری ہے تو مورٹیلٹی کم ہوگی چاہے آئی بی نے اٹیک کیا ہے یا انفلینزہ نے ایچ نائن نے اٹیک کیا ہے اس کے برعکس اگر چوزے کے اندر آئی بی ایچ سال منیلہ اور مائیکو پلازمہ ہے تو مورٹیلٹی زیادہ ہوگی اور چک کوالٹی کم از کم اس کی کنٹیبیوشن بیس پرسنٹ یہ اس سے بھی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں تیسرا فیکٹر کہ یہ ریسپریٹری ڈیزیز کا اٹیک آیا ہے اور ہماری مورٹیلٹی فلاغ کی کتنی ہونی ہے تیسرا فیکٹر ہے منیجمنٹ منیجمنٹ میں سب سے زیادہ رول ہمیڈیٹی کا اور ٹیمپریچر کا ہے زیادہ ہمیڈیٹی ہوگی اور ٹیمپریچر ہمارا اکورڈنگ ٹو سٹینڈر ہوگا تو مورٹیلٹی کم ہوگی میں اس کو بھی بیس پرسنٹ رول کہہ سکتا ہوں کہ ہے مورٹیلٹی کے پیٹرن کو سیٹ کرنے میں جہاں پہ آئیڈیل ہمیڈیٹی اور ٹیمپریچر ہے اور اردر منیجمنٹل جو سٹیپس ہیں وہ اچھے ہیں وہاں پہ مورٹیلٹی کم ہے چاہے وہ آئی بی ہے یا ایچ نائن ہے اس کے اگنس اگر ہماری منیجمنٹ اچھی نہیں تو مورٹیلٹی زیادہ ہوگی جبکہ میڈیکیشن انڈ ویکسینیشن کا رول میں دس پرسنٹ اس میں کنٹیبیوٹ کنسیڈر کرتا ہوں کیونکہ میڈیکیشن سپیشلی میڈیکیشن کا رول بہت اہم نہیں ہے آپ چاہے انٹیبائیٹک یوز کریں اور بہت اچھی کوالیٹی کی انٹیبائیٹک یوز کریں اس کا رول ٹین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ویکسینیشن کا رول کسی حد تک ہو سکتا ہے بٹ یہ ویکسین اور میڈیکیشن کا رول کمپرومائز ہو جاتا ہے یا یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ وائرس کا ٹیک یعنی کونسا وائرس آیا ہے آئی بی اے ایچ نائن چک کونسا کوالیٹی کیسی ہے اور منیجمنٹ کیسی ہے یہ اگر اوپر والے تین فیکٹر ٹھیک نہ ہوں تو میڈیکیشن انڈ ویکسینیشن سے ہم اپنا فلوک ٹھیک نہیں رکھ سکتے ایک امپورٹن چیز کہ جب بھی یہ ریسپریٹی ڈیزیزز آتی ہیں یا ہمارے فلوکس میں آج کل ایکو لائی بہت زیادہ ہوتی ہے تو کائنڈلی ایکو لائی کو ڈائریکٹ ٹریٹ کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکو لائی کا اٹیک کس وجہ سے ٹریگر ہوا ہے یا کس وجہ سے سٹارٹ ہوا ہے عام طور پر یا تو یہ وائرل ڈیزیز کے فوراں بعد ایکو لائی برڈ میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے یا سال منیلا کے اٹیک کی وجہ سے ایکو لائی نکلنا شروع ہوتی ہے تو ہمیں ایکشوال قاس کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایکو لائی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی جیسے ہی تصویریں دو نظر آ رہی ہیں ان میں مین جو پرابلم ہے وہ سال منیلا ہے سال منیلا کی وجہ سے ایکو لائی کو اپرچونٹی ملگی گروہ کرنے کی تو اس کیس میں ہمیں سال منیلا کو ٹریٹ کرنا ہے تو ایکو لائی خود بخود ٹریٹ ہو جائے گی اگر وائرل ڈیزیز کی وجہ سے ایکو لائی بن رہی ہے تو ہمیں جب ملٹیپل انفیکشن شروع ہو جاتی ہیں اس میں ہمیں ملٹیپل قسم کی ٹریٹمنٹ لینی ہوگی اس میں ایکچول فیکٹر جو ہے وہ آئی بی ایچ سال منیلا یا مایکو پلازما کو ٹریٹ ہوگا کرنا ہوگا اور وائرل ڈیزیز کی صورت میں وائرس جب اپنا لائی سائیکل مکمل کرے گا تب ہی جا کے ایکو لائی ٹریٹ ہوگی لیکن سیکنڈری انفیکشن کے طور پہ ہمیں وائرل ڈیزیز میں بہت زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے ایکو لائی کو تینک یو ویری مچ کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا ڈسکس کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل ریسپریٹری پرابلم بہت زیادہ آئی ہوئے مور دن نائنٹی پرسنٹ فلوک ہمارے ہٹ ہو رہے ہیں جیو ٹو ریسپریٹری ڈیزیز شکریہ